سیدنا نبینا مولانا وحمد عدل مابعیل باللہ صلاة اللہ ہے ما تنم دوام ارمال اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے ارشاد کرمایا حضرت رسالما رضی اللہ عنہ ارشاد کرماتی ہیں کہ لا يحب علین الا مؤمنون ولا يقدرہو الا منافر فرماتے ہیں کہ سنو علی سے وحی محبت کرے گا جو ممن ہوا علی سے وحی بغز رکھے گا جو منافر ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہمارے درمیان منافق کون ہے مومن کون ہے پیٹان لیا کرتے ہیں ایمان و نفاق کی علامت کا نام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اسی کو حضرت بیدم نے کہا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود قائد حیر النساء حسین حسن مصطفیٰ رسول اللہ کی محبت ایمان کی علامت حضرت علی سے محبت ایمان کی علامت حضرت خاتون جنت سے محبت ایمان کی علامت حسنین کریمین سے محبت ایمان کی علامت جانت پتہ یہی دلتا ہے کائنات کو جو ایمان کی علامت اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ مصطفیٰ حسین حسن فاطمہ و علی کو الگانے پر اسی لئے کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات حیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ میری محبت نہ کر لے اور میرے محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ میری اہلِ بہت سے محبت نہ کر لے یعظیم ترازو اچھاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا جب یہ ترازو کا اعلان ہو گیا تو ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب رجوع کریں گے جبکہ آپ عبدالل برشری بعد الانبیائی بتحقیق ہیں اے خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اے تمام مومنوں کے سردار اے ابو بکر صدیق آپ کیا فرماتے ہیں تو حضرت امام بخاری نے روایت فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برماتے ہیں پرقبو محمد انہوں کی اہلِ بہتی ہیں سنو سنو اگر محمدِ عربی کی رضا چاہتے ہو اور بخششوں کے اوپر بخششوں کی عطا پر عطا چاہتے ہو ان کی اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے ہوتی ہیں جو طریقہ خلیفہ اول نے بتایا اسی طریقے کو ہم آج بات آنے والے ہیں ہمارا اپنا نہیں جو حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا اسی کو آج ہم بتا رہے ہیں ہم اپنے گھر کی بات اپنی کیا بتائیں گے بار بار موزیدار تب ہے جسے ہم اپنا مانتے ہیں وہ ہمارے مطالدے سے باتے ہیں یعنی جرسے رسول اللہ نے اپنا بنایا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جسے رسول اللہ نے اونچہ بنایا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں وہ برمالائی اعلان کرتے ہیں کہے لوگو اگر تم کامیابی کا راستہ پانا چاہتے ہو اے لوگو اگر تم نجات کے راستے پر جانا چاہتے ہو بخشش اور آتاؤں کو چاہتے ہو اہلِ بیتِ نبی سے محبت کرنے والے ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو جاؤ نبی کے اہلِ بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ اور ایک اور حضی سے آدھا رہی ہے اس سے آج کل بھولتا کیا ہے کہ ہم کبھی اہلِ بیت کی فضیلت میں کپ نگو کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال آ جاتا ہے کہ بھئی یہ شیعہ و اغیرہ کے طریقے پر چلتے چلے جا رہے ہیں مات اللہ ہمیں ان سے کیا رشتہ نہ راقیت سے ہمارا کوئی تعلق نہ شیعہ سے ہمارا کوئی تعلق ہم تو غوثِ آزم کے دیوانے ہیں تو غوثِ آزم کا دیوانہ ہوگا نہ وہ شیعہ ہو سکتا ہے نہ راقی ہو سکتا ہے ہوتا ہے تو صرف ایک سنی وہ ہو سکتا ہے الحمدللہ ہم سنی ہیں سنی اتھی پر چلنے والے ہیں جو طریقہ جو سبق ہمیں ہمارے باپ دادا نے غوثِ آزم سے دیا ہے اسی پر چلنے والے ہیں اسی کا اعلان کرنے والے ہیں اس کے بیان سے یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ حضرت ابو اگر صدیق کی وزیلت میں نقص لایا جا رہا ہے عمر باروق کی وزیلت میں نقص لایا جا رہا ہے حضرت عثمان غنیر کی وزیلت میں نقص لایا جا رہا ہے یہ لوگوں کا فہم ہے جو ہمارے متعلق سے سوچ لیتے ہیں مگر جو دیوانہ ہوتا ہے غوثِ آزم کا نہ ان کے فضل میں کمیل آنے والا ہوتا ہے نہ ان کے فضل میں کمیل آنے والا ہوتا ہے بلکہ ایمان والے کی علامت ہے ازدہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں منافق کے دل میں چاروں خلافات کی محبت جمع نہیں ہو سکتی مومن ہی کی دل میں ان کی محبت جمع یہی تو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہمارے دلوں کی ڈھڑکن حضرت عثمان نے منی ہمارے دلوں کی ڈھڑکن حضرت مولا ایک اینہ ہماری دلوں کی ڈھڑکن ہے اللہ نے انہیں جو مقام جیسے عطا فرمانا تھا حصبِ نجا وہ عطا فرمایا ہم جو مہور پر عمل کرتے ہوئے اسی کے اعتقاد پر رہتے ہیں اسی پر ہمارا عمل رہتا ہے عزیز آر مطرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اضافی فضیلت بیان برمائی ہیں انہیں اضافی فضیلتوں کو ہم بیان کرتے ہیں اس سے ہمارے ذہن و فکر میں کوئی دوسری صورت نہیں ہوتی ہے اچھا آپ دیکھیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق سے اللہ حضرت علیہ رحمت و رضوان کیا ارشاد فرماتے ہیں کائنات کے جتنے بھی امور ہیں امور تقوینیہ جسے کہتے ہیں شعب العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتاب دعفہ اسمع شریعہ کے ایک عبارت سے استدلال فرماتے ہوئے الامن والعولا کے اندر اس کو نقل فرماتے ہیں اور دوسری جگہ پر بھی مطلع القمرین کے اندر بھی نقل فرماتے ہیں اور اس کے مفروم کو پھر دوسرے الفاظ میں خالص الاعتقاد الاحباب کے اندر ذکر فرماتے ہیں یہاں لحظت علیہ رحمت و رضوان کے رسائل ہیں جو آج ہمارے علماء پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ حضرت کے کتابوں کا علم رکھنے والا ہے پڑھنے والا ہے اس سے جا کر کہ پوچھیں کہ تو سمجھ میں آئے گا پہلے کا ایک صفحہ آخر کا ایک صفحہ پڑھ کے میں نے کتاب پڑھ لیا کہنے والوں سے نہیں معلوم ہو سکتا ہر سطر کو ایسے پڑھو کہ وہ اپنے ذہن و فکر کے اندر پس جائے اتر جائے تب سمجھ میں آ جائے گا کہ آلہ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا عشق کتنا ہنچا خدا نے اعطا پڑھا کتنی محبوبیت اللہ تعالیٰ نے انہیں اعطا پرمائے آلہ حضرت علیہ رحمت و رضوان رشاد پرماتے ہیں امام شاہ عبدالعزیز محدش دہلی رضی اللہ تعالیٰ ان کے قول سے اس ادلال کرتے ہوئے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ امور تقوینیہ یعنی یہ کام ہو یہ نہ ہو یہ ہماری حاجت پوری ہو جائے یہ پریشانی دور ہو جائے یہ مسئلہ ٹل جائے یہ بات حل ہو جائے یہ جو سارے معاملات ہیں شفاہ ہو جائے پریشانی دور ہو جائے ان تمام کو جو امور تقوینیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اجماع امت کا اس بات پر ہے کہ دہت بارک و تعالیٰ نے امور تقوینیہ اہلِ بیت کو تقویز فرما دیا ہے اسی لئے بیدم کہتے ہیں بیدم یہی جو پانچ ہے مقصود کائنات حیر و نساء حسین و حسن مصطفیٰ علیہ یہ آلہ حضرت علیہ رحمت و رضوان اجماع امت کا لفظ تعبیر تردما پروا رہے ہیں شعبدالعزیز محمد شعبدالعزیز محمد رضی اللہ تعالیٰ کے بارک کا اور دوسری جگہ آلہ حضرت علیہ رحمت و تعالیٰ کے نظام کا اختیار مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا آپ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوگا آپ کی مرضی و عطا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملنے والا ہے اور اس قول کی استعدلال مواہبِ لدنیا سے امام علامہ قصد اللہ علیہ الرحمہ کے قول سے نقل فرماتے ہیں اور دیگر علماء اکرام کے اخوال بھی منغور اس کے بعد پر علیہ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں پھر یہ کار خطیر بارگاہ ہے رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ نمو کو تکیر ہو رہا اب فرماتے ہیں پورے اخوابِ عالم تمام ولیوں کو جو کچھ ملے گا انہی کدھر سے ملنے والا ہے ہر ایت بھی جو معاملات ہیں انہی سے پورے ہونے والے ہیں اسی کی طرف نظر کرتے ہوئے شاید کہ بیدم نے کہا ہوگا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصودِ کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی مقصودِ کائنات تو تخلیقِ کائنات سمجھ لینا کہاں کی اقل مندی مقصودِ مقصود کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا معنی لوگات میں آپ دیکھیں یہ سمجھ میں آئے بہر ہاتھ جو علماء دانی شوران نے محققین نے اس کا جو معنی بیان فرمائے وہ توجہ کرنا اس معنی اس کا ہے توجہ کرنا مفہوم کے طور پر دوسرے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے کبھی منظور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی محبوب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی عاجت کے تکمیل کی طرح پر اس کا استعمال ہوتا ہے اب جیسے کہ ہمارا مقصود یہ تھا یعنی ہمارا مطلب یہ تھا ہمارے دل کے خواہش یہ تھی کہ یہ کام ہو جائے اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہمارا مقصود تھا کہ آپ ہماری بات سن لیں مطلب ہے کہ ہمارا مقصود تھا کہ آپ پیدا ہو جائیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہر معنی میں ہر لفظ میں کوئی اس کا استعمال ہوتا ہے اور ہی بات یہ مردوب زبان میں استعمال کیے جانے والا لفظ ہے چورہ اسے الگ الگ طریقے سے محبوب کی طرف بھی نسبت کرتے ہوئے مقصود کہتے ہیں منظور کی طرف بھی نسبت کرتے ہوئے مقصود کہتے ہیں اور کسی کی طرف توجہ لگا دینے کو بھی مقصود کہا جاتا ہے اب اس شیر میں جب یہ بات صاحب ظاہر ہے تو ہم یہی کہیں گے آیات و احادیث جس بات کی طرف ہمیں اشارہ کر رہے ہیں اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے برامے اور بلخصوص حضرت المعالی حضرت علیہ الرحمن الرحیم کی ترجمانی جو ایمہ اصلاف اکرام کے اقوالِ ببارکہ سے یہی بتاتی ہے کہ ایمہ امت کو اللہ تعالیٰ نے اہلِ بیعتِ آدھار کی طرف متوجہ فرما دیا ہے ان کی بارگاہ سے ہی امت کو ساری نعمتیں ملنے والی ہیں تو اسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات خیرون نسا حسین حسن مصطفی علی اور یہ آلہ حضرت علیہ الرحمن الرزوان سے پوچھا گیا بی خمسہ تم اطفی بی آر حر الببائی الحاتمہ المصطفی والمرتضاء ببناہما والفاطمہ یہ پوچھا گیا کہ یہ شیر کا بولا جانا کیسا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں فی نفسی شیر کا مضمون و معنی درست ہے بولا جا سکتا ہے اولیاء اللہ سے اہلِ بی آتھار سے بالخصوص تبسل و استغازہ استعانت کیا جانا اس پر امت کا اتفاق ہے یعنی اہلِ سنت کا اس بات پر اتفاق ہے اسی شیر کو دو دو میں انہوں نے بیان کر دیا لی خمسہ تم اطفی بی آر حر الببائی الحاتمہ کو بی دم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات خیرون نسا حسین و حضرت مصطفی علی عزیز آلہ محضرم اہلِ بی آتھار کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے شانِ صدیقیت کی بارگاہ میں بھی حاضری دینی پڑے گی حضرت عبو بکر صدیق سے بھی سیکھنا پڑے گا عمر بارود سے بھی سیکھنا پڑے گا عثمانِ خنی سے بھی سیکھنا پڑے گا پھر حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کے کلماتِ مبارکہ میں عشق و محبت کے ساتھ دوبنا ہوگا جب یہ مقام سے ہمیں حاصل ہو جائے گا تو یقیناً ہر 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 بات کی نزاکت ہر ہر بات کی باری کی ہمیں سمجھ میں آنے لگے گی حضرت عبو بکر صدیق کو کیا نہیں پتا تھا کیوں فرما رہے ہیں یہی فرما رہے ہیں سنو ایک بات کے اور وضاحت یہاں پر کر دوں مولا کا معنی ہوتا ہے مددگار مولا کا معنی ہوتا ہے مددگار اور محبوب دونوں معنے ہیں یہ بھی معنی مراد لیا جائے گا وہ بھی معنی مراد لیا جائے گا امام ابن معیم علی رحمہ شاہ جلال الدین سیوتی علی رحمت و عزوان اور دیگر محققین نے مولا کے معنے سولہ سے اٹھارہ معنے تک بیان فرمائے جس کی طرف اس کی نسبت ہوگی اسی شان کے لائق اس میں وہ معنی متعین ہوگا اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو غالب کے معنے میں رب کے معنے میں متعین ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوگی تو معنی خالقیت کے سوا ہر تمام خوبی کے جتنے بھی معنے اس میں آئیں وہ تمام خوبیوں کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کا اطلاق کیا جانا درست ہوگا اب اس کے بعد جیسا جیسا درجہ ہوگا اس کے لحاظ سے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے اب یہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مولا جو کہا جاتا ہے محبوب اور مددگار کے لیے کہا جاتا ہے آپ کو یہ کہے کہ چھوٹا بڑے کی کیا مدد کر سکتا ہے مدد کرنے سے بڑا چھوٹا